دو سوال کھڑے کر دی ہیں کہ لگتا ہے کہ انتقامی ہے اور دوسرا یہ کہ جب وقت آئے گا تو کیا انتقام لیں گے کہ نہیں پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ انتقام بلکل موضوع تو ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب دھرنے کر رہے تھے اور ٹرک اور کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے تو اس وقت سارا وقت وہ یہی دھمکیاں دیتے تھے ریاست کے اداروں کو ایف آئی اے کو یا آئی بی کو وغیرہ کہ آپ کو ہم جب آئیں گے تو آپ کو دیکھ لیں گے کیونکہ آپ ہمارے پر تشدد کر رہے ہیں یا ہمیں انصاف نہیں دے رہے تو آج صورتحال وہی ہے کہ اوپوزیشن بھی بلکل ایسی سوچ رکھتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کا یہ خیال ہے انہیں انصاف نہیں مل رہا اور تشدد ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور زیادتی ہو رہی ہے اچھا اب یہ جو سلسلہ ہے نا تشدد کا زیادتی کا انصاف نہ ملنا اس کا ایک تاریخی اور مذہبی پس منظر بھی ہے اور قوائلی بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بائبل کے اندر بھی ذکر ہے اس چیز کا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ قرآن شریف کے اندر بھی سورہ المائدہ میں یہ اس کا ذکر آیا ہے کہ تورہ کے اندر یہ صورتحال تھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انعائے فر انعائے انٹوت فر انٹکام اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ تشدد ہوا ہے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے مگر پھر ساتھ ہمارے مذہب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہاں ایسے تھا اور ہے بھی اور ایک حقیقت ہے اور کسی صورت میں جائز بھی ہے کیونکہ پنشمنٹ ہونی چاہیے سزا ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرگیونس ہے کہ معاف بھی کر دینا چاہیے یہ ہے لیکن سیڈی صاحب زیادتی ہو رہی ہے یہ دیٹرمن کون کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے جس کا اعتصاب ہو رہا ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ قانون کے کٹہرے میں آؤ جسے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا آپ نے دور حکومت میں اس کا حساب دو اس حساب اور وہ حساب دے بھی نہیں پا رہا اس کو یہ کہہ دینا کہ زیادتی ہو رہی ہے اور پھر میں یہ قرآن کی روح سے یا بائبل کی روح سے حق رکھتا ہوں کہ میں پھر انتقام لوں بدلہ لوں آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ایک ایکسکیوز ہے اعتصاب سے بچنے کا نہیں مجھے نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف اور لاغ جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے اور اگر صرف اپوزیشن کے لیے وہ انصاف کا تقاضہ بنے لاغ اور حکومت کے لیے نہ بنے اور حکومت کی کارکردگی کی اوپر نہ بنے تو پھر وہ اس کو انصاف نہیں کہتے اس کو لاغ نہیں کہتے اب ہوا یہی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ اس وقت جو بھی کاروائی کر رہی ہے وہ اپوزیشن کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اور یہ نیب کا ہی بات چل رہی ہے کیونکہ نیب کے ریفارم کی بات آ رہی ہے اور ادارے بھی جو ہیں وہ بھی صرف ون سائیڈڈ اکاؤنٹو بیلیٹی ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جب نیب چیئرمن نے یہ بات کہی کوئی سال ہو گیا ہے کہ اب ہم ایون ہینڈڈ اکاؤنٹو بیلیٹی ہوگی اس میں انہوں نے نام بھی لیے غالباً ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ ان کی انٹیویو تھی جس میں انہوں نے بہت سے باتیں کی اور کہا کہ آپ ہم پرویس کھٹک کے پیچھے بھی جائیں گے اور اس کے پیچھے بھی جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بھی آگئی جس کی وجہ سے پھر بیراخل نیب چیئرمن چھپ ہوگے یہ ایک حقیقت ہے یہ آپ کو بھی پچاننی پڑے گی تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال اسی صورتحال وہ بنتی ہے جبکہ آپ ون سائیڈڈ کوئی چیز کریں گے تو اس کو زیادتی ہی سمجھا جائے گا اس کو قانون نہیں سمجھا جائے گا تو قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے بہت بدقسمتی ہے کہ ہم اس صورتحال یہاں پہنچ چکے ہیں جبکہ انصاف جو ہے وہ بھی ون سائیڈڈ ہے اور پھر اس کا جو تقاضہ ہے وہ بھی پھر جس کی اوپر وہ ہو رہا ہے وہ اس کو انصاف نہیں سمجھتے اس کو زیادتی سمجھتے ہیں اور پھر یہ انتقامی کاروائی بن جاتی ہے یہ صرف اس اپوزیشن کی میں بات نہیں کر رہا ہر اپوزیشن کی میں یہ بات کر رہا ہوں ہر حکومت جو آئی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے نونلی کی اوپر ایسے کیا نونلی کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کے اوپر ایسے کیا آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہ ان دونوں کی اوپر کر رہی ہے اور یقینی طور پر جب اگر ان کی حکومت آئے گی تو ان کے بھی حساب کھل جائیں گے یہ انفورچنٹ ہے انہوں نے جلسوں میں فوج کے سربراہ کا نام لیا ہماری ایجنسی کے سربراہ کا نام لیا سر ابھی بھی نونلی کا شریف فیملی کا ٹارگٹ اور ان کو لگتا ہے کہ پسے پردہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہے اس کے پیچھے فوج ملوث ہے فوج کے سربراہ ملوث ہیں اور کل کو اگر یہ پاور میں آتے ہیں تو پھر دوبارہ ہمیں وہ نائنٹیز کی پولٹکس دیکھنے میں ملے گی جس میں نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے انہوں نے ہانز لاک کیا ہوتے تھے اس وقت کے آرمی چیفز کے ساتھ ادارے کے ساتھ میرا نہیں خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اس قسم کے پرابلمز آئے ہیں اور باید ہوئے دو ہاتھ سے تعلی بچتی ہے اگر میاں صاحب کو ڈی سٹیبلائز نہ کیا جاتا لڑای اگڑے نہ کیا جاتا ہے تو شاید میاں صاحب یہ رویہ نہ اختیار کرتے ہیں تو مگر اس میں دو ہاتھ سے تعلی بچی ہے ایسے نہیں ہے کہ میاں صاحب نے ایک دن اٹھ کے یہ کہا کہ ایسے ہوگا آپ کو ہم یہ کرنے ہیں ان کی طرح سے بھی کچھ افنسز تھے اب آگے آئیے بات یہ ہے کہ وہ تو پرمنٹ ادارے ہوتے ہیں ان کے جو افسر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا آج تک سوائے جنرل مشرف کے جن کے دور میں ہی ان کے خلاف کیسز دائر ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ ان کو ایکزائل میں جانا پڑا کسی اور آرمی چیف کے خلاف اس قسم کی کاروائی نہیں ہوئی یا کسی دی جی آئی ایس آئی کے خلاف نہیں ہوئی حالانکہ مداخلت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی رہی ہے تاریخی ایک یہ بات ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہوگی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ رہ جاتے ہیں مگر آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی وچ ہنٹ ہوئی ہو البتہ سیاستدان ایک دوسروں کو نہیں چھوڑتے وہ بالکل انتقامی کاروائی کرتے ہیں یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف محترمہ نے ان کے والد صاحب کو پکڑ لیا تھا یہ کیس میں اور پھر رمیہ صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی پھر نہیں چھوڑا اور یہ چلتا رہا زرداری صاحب نے اتنی کاروائی ایسی نہیں کی حالانکہ باید ہوئے let me tell you کہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوئی تھی بہت یاد نہیں ہے ان کی ٹانگ کاٹی گئی تھی پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے جیل کاٹی وہ بڑا سخت زمانہ تھا جبکہ ان کو یہ سب پوچھ کرنا پڑا تو میں یہ سمجھتا اور انہوں نے کبھی کسی ریاست کے ادارے کے اوپر کوئی اونچ نیشنی کی تھی آج بھی نہیں کرتے وہ تو یہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک قبائلی قسم کا ایک ریسپونس ہوتا ہے political victimization بھی اور political vengeance بھی unfortunately unfortunately یہ اب ہمارے سیاسی کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے میری ظاہر ہے یہ ہی امید ہے ظاہر ہے ہم سب کی یہ ہی امید ہوگی یہ ایک بری چیز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے اور اگر انصاف نہیں ملتا تو انصاف کے تقاضے کی اوپر قانون کے تحت جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے اور جب وقت آتا ہے اور آپ power میں آتے ہیں تو آپ پھر وہ غلطیاں مت کریں یا وہ زیادتیاں نہ کریں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہی اسی میں بڑاپن ہے اسی میں اچھی سیاست ہے اور اسی میں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی یہی اسی چیز کو کیا ایسا سے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں ایسا کہ میں نے اس سے پہلے عباسی صاحب کی دھمکی کا ذکر کیا رانہ سوناولا صاحب بھی دھمکی دے چکے تھے چیف سیکٹری پنجاب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے ہی رہنا ہے آپ کو یاد ہوگا کیا اس طرح کی دھمکیوں سے جو مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں جو حاصل کرنا چاہتی ہوتی اوپوزیشن یا کوئی بھی شخص ایسی دھمکی دینے سے وہ حاصل ہو جاتے اس کا جواب میں انڈریکٹلی دیتا ہوں وہ یہ کہ میری ایک نیاب افیشل سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو خوف نہیں ہے کہ کل کو دوسری حکومت آئے گی تو پھر آپ کی کچائی ہوگی کیونکہ آپ لوگ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس میں زیادتیاں تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہیں تو آگے سے جواب یہ ملا ہمیں احساس ہے اس بات کا مگر ہمارے اوپر بڑا سخت پریشر آتا ہے کچھ نام بھی لیے انہوں نے ہمارے اوپر بڑا پریشر آتا ہے اور انفورچنٹلی یہ بالکل ہماری کارکردگی کو ایفیکٹ کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے تھوڑی سی پھر لحاظ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے پھر اگر بات ذاتی بن جاتی ہے تو پھر ادارے کی بات نہیں رہتی ذات کی بات پہ آ جاتا ہے تو اسی لیے جیل سپر انٹینڈنٹس اور باقی لوگ جو کہ قیدیوں کا دیکھ بال کرتے ہیں یا دیکھ بال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کی محشن یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیل مینیول جو ہے وہ اپنی جگہ اور جہاں بھی وہ تھوڑی سی نرمی دکھا سکیں وہ نرمی دکھاتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیڈسٹک ہوتے ہیں اور اوپر سے آرڈر آئے کہ اس کو کھینچ دو اس کو ٹانگ دو اس کو یہ کر دو وہ کر دو وہ ایک آہ دفعہ کر کے پھر ریلیکس کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں یہ اوپر سے آرڈر سے مگر آپ فکر نہ کریں اور وہ اور طریقوں سے آپ کو کچھ اولتے پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ بالکل اٹھ ورکس اور افیشلز کو ریڈ لائن نہیں کراس کرنی چاہیے قانون کے مطابق جو کچھ ہے وہ ایسے ہی کرنا چاہیے اگر قانون توڑیں گے تو کل پھر کسی نہ کسی وقت پہ وہی قانون یا کوئی اور قانون آپ کے گلے بے پھردہ بنے گی